سبسکرائب کی دیئے ایتھینٹیک ایجوگیشن چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکون کی آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہی ہمارے پاس پی اے سکیل کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس ایک دریکٹلی جو ذہن ہمارے پاس ایک پیور ووٹر ہے پیور ووٹر کے اندر ہمارے پاس ایک ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشنز ہوتی ہے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اس ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشنز کو بیسیکلی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پی اے سکیل ہے پی اے سکیل کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی ہائیڈروجن آئین کا ہونا بہت ضروری ہے تو جس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ کنسنٹریشن ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشنز سکیر بریکٹ کے اندر اس کو لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پی اے سکیل کو جب بھی ڈسکس کرنا ہے تو ہمارے پاس ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشنز کا ہونا بہت ضروری ہے تو وہ کیا ہے اور اس کے بعد پیور ووٹر بھی ہمارے پاس بہت ضروری ہے اس کے بعد ووٹر کی بات کریں تو ووٹر ایک ویک الیکٹو لائٹ ہے ویک الیکٹو لائٹ ہے ٹھیک ہے ویک الیکٹو لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آئینیزشن کروائی جائے تو اتنی ایزیلی یہ آئینائز نہیں ہوتا سٹرونگ الیکٹو لائٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ویک الیکٹو لائٹ ہوتے ہیں اور ایک نون الیکٹو لائٹ ہوتے ہیں سٹرونگ الیکٹو لائٹ وہ ہوتے ہیں جو ایزیلی آئینائز ہو جائیں ویک الیکٹولائٹ وہ ہوتے ہیں جو ایزیلی آئیونائز نہ ہوں اور اس کے بعد نون الیکٹولائٹ ہوتے ہیں جو آئیونائز ہی نہیں ہوتے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ووٹر ہے ووٹر ایک ویک الیکٹولائٹ ہے آئیونائز اتنی ایزیلی نہیں ہوتا لیکن آئیونائز ہوتا ہے لیکن سلائٹلی آئیونائز ہوتا ہے وہ ہوتی یعنی کہ آئیسا آئیسا آئیونائز ہوتا ہے اپنے آئینز کے اندر اس کے بعد اگر یہ ووٹر جو ہے اپنے آئینز کے اندر جب یہ کنورٹ ہوتا ہے تو اس سے جو آئینز بنتے ہیں بوٹر سے آئینز بن رہے ہیں اس آئینز بننے کے پروسس کو ہم آٹو آئینائزیشنز کہتے ہیں یا سیلف آئینائزیشنز کا پروسس بھی کہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ ووٹر کا مولیکیول ہے اس طرح ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ووٹر ہے ووٹر کے اندر کیا ہوا کہ اس سے ہائیڈوجن آئین بنے اور اس سے او ایج آئین بن گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ووٹر ہے یہ ووٹر ہے ووٹر کی سیلف آئینائزیشنز سیلف آئینائزیشنز کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ووٹر کی آئینز ہو گیا ووٹر کے آئینز بن گئے جب یہ ووٹر کے آئینز بن جاتے ہیں ہمارے پاس ایچ آئین اس سے آتا ہے ووٹر کے اندر بیسیکلی دو طرح کی سپیشیز ہوتی ہیں اس طرح ایک بونڈ ہم بریک کروا دیتے ہیں ایک ہائیڈروجن آئین بن سکتا ہے اور دوسرا او ایچ نیگٹیو آئین یہاں پہ بن جاتا ہے تو لاسٹ جو ہمارے پاس جو پریویس چیکٹر تھا چیکٹر جو نائن ہے اس میں ہم نے کے سی کی ویلیو لیئی تھی یہاں پہ اگر فرض کی ہم کے سی کی ویلیو لیتے ہیں کے سی ایکل ٹو پروڈکٹ کی کنسٹریشنز تھی کنسٹریشنز آف دی پروڈکٹ پروڈکٹ کی کنسٹریشن ہیں ہمیں اس کو ریولے لکھتے تھے اور اسی طرح ش皆さん جتنے بھی تھے ان کی ہم نے کیا لی تھی کنسٹریشنز warranty अب ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکٹ کونسی ہیں یہ پروڈکٹ troupe ہیں یہ ریولا یہکشنز پر آخری شہد ہوتا گستا 지�PS rewurdび tap کنسٹریشنز میشنٹو سے آپunivers استعمال بریکٹ میں لکھیں گے اور ان کے درمیان کوئی سائن نہیں لگاتے پرورٹ کی کنسٹر ہے لاف میٹس ایکشن میں آپ نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو پرورڈکٹ ہے ان کی کنسٹریشنز کا پرورڈکٹ لیتے ہیں اور ریاکٹر جو ہیں ان کی آپ کنسٹریشنز یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ بھی آپ کس میں لیں گے سکیر بریکٹ میں لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیسی کی ویلیو یہاں پہ اس کے ایک اول آگئی ہے اب اس کو اگر میں ڈکھوں کیسی ایکل ڈو کنسٹریشن ہے آف ایچ آئی کنسٹریشن ہے آف او ایچ نیگی ڈی وائن میٹس ایک پرورڈکٹ کی کنسٹریشنز کا پرورڈکٹ ہے اور اسی طرح ریاکٹرینڈ کی آپ کے پاس یہ کنسٹریشنز ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ بات کریں کہ ووٹر ہمارے پاس ایک یہاں پہ لارج کونٹیٹی میں ہے اگر لارج کونٹیٹی میں ہے ایکسس کونٹに acquainted میں ہے تو ووٹر پہ کھا کریں گی تھک ہے تو آپ کیا کریں گے یہ آپ کے پاس جو جو آپ کے پاس یہ سیچویشن ہے آپ یہاں پہ کو دوسری سیڈ پہ لے جائیں جب اس کو دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو کیا سیچویشن بنے گی کہ ووٹر یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا ملٹیپل ہوگا کیسی ملٹیپل بھائے یہاں پہ ڈوٹ لکھ لکھ لیتے ہیں ملٹیپل ہی ہوتا ہے ووٹر مولیکیون ٹھیک ہے is equal to ایچ آئین کمسنٹریشن اور اسی طرح ایچ آئین کمسنٹریشن اب ہمارے پاس یہ سیچویشن آگئی کیسی کی ویریو جو ہے ہمارے پاس یہ تھی ہم نے ووٹر کو اس طرف لے گئے کہ وہ ووٹر جو ہے almost constant ہے ووٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ووٹر ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیسی بھی constant ہے ووٹر almost constant ہے اگر یہ دونوں کمسنٹیز constant ہیں اس سے ہم ایک اور constant لے سکتے ہیں کے آرڈی ہے ووٹر ہے ووٹر کے لیے ہم و لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے ووٹر کے لیے constant بان جائے گا اور اسی طرح اے چائن کنسٹریشن اور او اے چائن کی کنسٹریشن جو ہے اسی طرح آ جائے گی آپ نے ایک نیا constant لگا دیا تو یہ ایک نیا constant جائے اس کو آئینک پروڈکٹ کونسٹنٹ گیتے ہیں kW کیا ہے kW is equal to آئینک پروڈکٹ کونسٹنٹ آف ووٹر آئینک پروڈکٹ کونسٹنٹ آف ووٹر ہے آپ نے ووٹر اور kC کا جب multiple لیتے ہیں ایک ہم نے پروڈکٹ بنا دیا اس کا ایک constant بنا دیا تو آپ کے پاس یہ kW کے برابر آتا ہے تو kW ہمارے پاس یہ اس کے برابر آگیا overall kW is equal to h آئین کنسٹریشن اور اسی طرح oh آئین کی یہاں پہ کنسٹریشن آ جاتی ہیں اگر ہم اس کی بات کریں 25 ڈگری سی پہ 25 ڈگری سی پہ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس برابر ہوتی ہے one multiply 10 raise power minus 14 کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کب ہوتی ہے 20 25 ڈگری سی پہ 25 ڈگری سی پہ یہ دونوں کا جو پروڈکٹ ہے اس کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس half جو اس میں سے جو آپ کے پاس numerical value وہ h آئین کی ہے اور half جو ہے آپ کے پاس oh negative آئین کی ہے اس کا مطلب یہ آپ نے یہ half آپ ہے ان کا half جو آپ کے پاس hydrogen آئین آجائے گا اور half کیا آجائے گا oh آئین کی concentration آجائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ h آئین کی concentration اور اسی طرح oh negative آئین کی concentration بھی ہیں یہ کیا ہیں برابر ہیں اگر یہ دونوں برابر ہیں اس کا مطلب یہ اس کی half quantity اس میں لکھیں گے half اس کی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ آپ کے پاس یہ hydrogen آئین کی concentration جو ہے اس کا ہم سکوئر لے لیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے one multiple minus 14 ٹھیک ہے minus 14 کے برابر ہوگی کب 25 ڈگری سی پہ ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہ ایک quantity ہے hydrogen آئین یہ او اچ کے برابر بھی ہے اگر ہم اس کا square لے لیں ٹھیک ہے square لے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو square ہے اس کو ختم کریں گے سکوئر کو کیسے ختم کریں گے hydrogen iron کی concentration جو ہے ٹھیک ہے is equal to one multiple minus 14 ٹھیک ہے تو آپ پاس یہ square ہے square کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ square root لے لیتے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس square اس سے کاٹ جاتے ہے so h iron کی concentration is equal to جب اس کا square لیتے ہیں sorry square rule لیتے تو ہمارے پاس value آتی 1 multiple 10 raise power minus 7 آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاس pure water کے اندر h iron کی concentration 1 multiple 10 minus 7 ہے اور اس طرح دوسری آپ کے پاس دونوں طرح کی سپی شیز آ جاتی ہیں دوبارہ رویٹ کر رہا ہوں water کے آپ self iron کرواتے ہیں اس کے iron سپنا دیتے ہیں case value لیتے ہیں product concentration over reactant concentration آپ کے پاس یہ water almost constant ہے water constant آپ اس کو case سے multiply کریں آپ کے پاس ایک نیا product آجاتا ہے ایک نیا constant آجاتا kW kW ہم نے کہا کہ آئین product constant of water ہے 25 degree c پہ room temperature پہ بات کریں ان دونوں کی value پہ جو product لیتے ہیں one multiple 10 minus 14 ہوتا 25 degree c میں اس کا half value ہے یہ دونوں value کے ایک جو بھی ہے اس کو لکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے square root لیتے ہیں تو آپ کے پاس hydrogen 9 concentration آجاتی one multiply 10 minus 7 اور دوسری جو بھی one multiply 10 minus 7 ہوتا ہے ان دونوں کا پلاس کریں ان دونوں کا کیا کر دیں پلاس کر دیں آپ پاس یہ value دوبارہ سے آجاتی ہم کس طرح سے water کی ionization کروا کے hydrogen 9 کی concentration اور OH ian کی concentration جو calculate ہمارے پاس 1 multiply 10 minus 7 آئی اور اسی درہ OH ian کی concentration بھی اسی درہ اتنی ہے اب ہمارے پاس A ian کی concentration ہے اور اسی درہ OH ian کی concentration کے value آ رہی ہے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے اس کو pH اور pH کے اندر convert کرنا ہے جب ہم اس کے اندر convert کریں گے تو ہم دونوں کو پلاس کریں گے 14 کے equal ہمارے پاس آنس آئی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ value آ رہی ہے value بہت small ہے اگر یہ value بہت ہی ہے تو calculate کرنا بہت ہی مشکل ہے it is difficult to deal with such small figures having negative exponents ٹھیک ہے ہمارے پاس negative exponents کے ساتھ value آر یہ بہت ہی small ہے تو اس کو ہم جو ڈیٹیل سے discuss کرنا بہت ہی مشکل ہے ہم کیا کریں گے کنورٹ کریں گے positive figures کے اندر نویریکل سسٹم کے اندر کنورٹ کریں گے کب کنورٹ کریں گے it is taking the common based and logarithms of the figure and multiple line with minus 1 ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ہم specifically word use کرتے ہیں P P ہمارے پاس کوئی بھی ایک sample ہے sample سے ہمارے پاس کوئی بھی sample ہے اس کے start میں P کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی sample ہے اس concentration سے پہلے آپ نیگٹیو لوگ لینا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا پی کسی بھی sample سے پہلے لکھنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی concentration سے پہلے کیا لکھنے ہے مائنس لوگ لکھنے اسی طرح pH کیا ہے pH is negative لوگ ریثم ہے negative لوگ لے رہے ہیں کسی بھی آپ کے پاس کوئی بھی substance ہے اس کی آپ مولر concentration کا negative لوگ دی ہے پہلے pH negative لوگ ریثم ہے of molar concentration of hydrogen ion کی concentration کا hydrogen ion کی concentration کا آپ کے پاس پاس یہ water hydrogen ion کی concentration آ رہی ہے اپ ایس نیگٹیو لوگ لیں گے پی ایچ آب نیگٹیو لوگ اس کا pH او ایچ کا لیں گے تو یہ آپ پاس pH کے برابر ہوگا تو اب ہم اس کو ڈس گھ کرتے ہیں کہ pH کے اندر کس طرح سے relationship ہوگا اب ہمارے پاس یہ کیا کہہ رہا pH ہمارے پاس اگر فرض کیا یہ سیمبل ہے یہ ہیڈروجن ہے ہیڈروجن آئین ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ سیمبل ہے تو یہ ہمارے پاس کیا سیمبل ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی سائن نہیں لگاتی تو آپ کے پاس یہ سیمبل ہے ہائیڈروجن کا آپ اس کے سیمبل میں کیا لکھیں گے پی لکھیں گے پی لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کا آئین ہے اس کی کنسنٹریشن لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی سیمبل ہے سیمبل کے سیمبل پی لکھنے پی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ پی ایج کی ایک ملا آگیا اس کے بعد ہم بات کریں ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن ہم نے یہاں پہ نکال ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن is equal to 1 multiple 10 minus 7 ہوتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں پی ایج is equal to negative لوگ ہے ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن کتنی آرہی ہے ہم یہاں پہ اٹھ کر سکتے ہیں کتنی ویلیو ہے 1 multiplied by 10 raised minus 7 ٹھیک ہے آپ نے یہ جو پی سکتے ویلیو ہے یہ یہاں پہ کیا کر دی ہے پہ دی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو minus 7 ہے اس کو آپ start میں رکھ سکتے ہیں پی ایچ is equal to minus 7 start میں رکھا minus log اور اس کے بعد 1 multiply 10 آگیا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے یہ minus ہے یہ بھی minus ہے minus minus plus ہو جاتے ہے ٹھیک ہے 7 log ٹھیک ہے اور 1 multiply by 10 is equal to 10 ٹھیک ہے اور آپ کے پاس log 10 کس کے equal ہوتا ہے 1 کی 1 7 is equal to 7 pH is equal to 7 آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے water کیا ionization کرائی water کے اندر hydrogen ھائن ہے ٹھیک ہے اس hydrogen ھائن کا اپنے negative log لی وہ آپ کے پاس pH اس در اس کے اندر OH بھی ہے سیمبل آپ کے پاس کیا ہے OH اس OH سے آپ نے start میں کیا رکھنا ہے کوئی بھی سیمبل سیمبل کے start میں آپ نے کیا لکھنا ہے P لکھنا ہے اس کا مطلب یہ P کا مطلب یہ negative آپ لوگ رہے رہے ہیں کس کا negative لوگ لیا آپ کے پاس جو بھی ہے اس کے start میں کیا لکھنا P کیا suggest کرتا negative لوگ رہے ہیں کس کا آپ کے پاس سیمبل ہے اس کی concentration کا آپ کے پاس یہ آگی اس طرح آپ کے پاس یہ value بھی 1 ملٹی ٹائر مائنس 7 کے برابر ہوتی ہے تو P is equal to negative لوگ ٹھیک گیا 1 ملٹی پلا بر 10 رجوع مائنس 7 لہٰذا آپ کے پاس P is equal to یہ مائنس 7 کو start میں رکھ سکتے ہیں مائنس 10 7 مائنس لوگ اور 1 ملٹی پلا بر 10 ٹھیک ہے اور یہ P is equal to minus minus plus 7 لوگ ٹھیک ہے 1 ملٹی پا لوگ 10 لوگ 10 جو ہے 1 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 7 آگیا P is equal to 7 آپ نے بات کی تھی کہ پیور water کے اندر hydrogen کی concentration اور OH کی concentration کی پرابر تھیں اگر ان دونوں کی concentration برابر تھیں تو آپ کے پاس PH برابر ہے جتنی PH آر اتنی برابر آئے ٹھیک اوبر آل آپ کے پاس یہ 14 کے برابر آئے گی آپ کے پاس جو بھی ایک سپیسک ویلیو ہے PH 7 ہے پیو اتنی ہے 7 ہے تو اوبر آل ہمارے پاس PH پی اس کا ہم نے پروو کیا PH پی اتنی ڈو 14 ٹھیک ہے that's all thank you if you have any question then you may ask in comment box اگر آپ کا کسی قسم کا question ہے تو آپ نیچے comment box میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اللہ